بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس سب سے پہلے آٹو کیٹ کا پروگرام لانچ کر لیں اور اپنے ڈرائنگ کے یونٹس کی سیٹنگ کر لیں ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے پریکٹیکل میں ہم نے جو کمانڈ دیکھنی ہے وہ ہے سٹریچ کی کمانڈ سٹریچ کی کمانڈ کے ذریعے ہم لوگ اپنے اوبجیکٹس کو جہیں سٹریچ کرا سکتے ہیں لمبا کرا سکتے ہیں فار اگزامپل یہاں پہ فرسٹ میں ایک اوبجیکٹ بناتا ہوں یہاں پہ آپ کو جو ہے ایک ریکٹینگل بنا کے دکھاتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ ایک سٹریچ کی کمانڈ کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں موڈیفائی ٹول بار کے اندر سٹریچ میں کی کمانڈ کے اوپر آپ کلک کر لیں جیسے کمانڈ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ڈیئر سٹوڈنٹس میں یہاں پہ اس سائٹ سے جو ہے دو کونے اس کے لے رہا ہوں اور اوبجیکٹ کو میں نے سیلٹ کر دیا اور رائٹ کلک کر لیں کی بورڈ پہ انٹر یا سپیس باہر دبا دے اس کے بعد جو ہے سپیسی فائی بیس پائنٹ آپ کو بتائے گا آپ دسپلیسمنٹ کتنا آپ اس کو سٹریچ کرانا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں میں یہاں سے بیس پائنٹ لے رہا ہوں اور یہ دیکھیں باہر تک میں اس کو سٹریچ کر آ رہا ہوں لمبا کر آ رہا ہوں چوڑا کر آ رہا ہوں اس کے بعد دوبارہ سے دیکھیں میں سٹریچ کی کمانڈ کو ایکٹیویٹ کر رہا ہوں اور اب میں نیچے والے سائٹ سے جو ہے یہ دو کونے اس کے جو ہے سیلٹ کر رہا ہوں اور سیلٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کر رہا ہوں کی بورڈ پہ ماؤس کے اوپر یا کی بورڈ پہ آپ سپیس بار انٹر کا بٹن دبا دیں اس کے بعد آپ کو کہے گا سپیسی فائی بیس پائنٹ ٹھیک ہے جی یہ بیس پائنٹ میں لے رہا ہوں اور نیچے تک اس کو میں یہاں سے یہاں تک سٹریچ کرتا ہوں اچھا یہاں پہ بھی آپ دیئر سٹریڈنٹ دیکھ سکتے ہیں فار ایکزامپل میں سٹریچ کے بٹن کو دبا رہا ہوں کمانڈ کو ایکٹیویٹ کر رہا ہوں کمانڈ میں نے ایکٹیویٹ کر دیا اور یہاں سے جو ہے اپنے اس اپجٹ کو سیلٹ کر رہا ہوں اور رائٹ کلک کر رہا ہوں ماؤس کے اوپر اور اس کے بعد یہ بیس پائنٹ لے رہا ہوں اس کو جتنا سٹریچ کرانا چاہوں میں اس کو سٹریچ کر رہا سکتا ہوں دوبارہ سے دیکھیں میں پھر سے سٹریچ کی بٹن پر کلک کر رہا ہوں کمانڈ ایکٹیویٹ کر رہا ہوں اور نیچے سے جو ہے اس اپجٹ کو یہاں سے اس دو کونوں کو سیلٹ کر رہا ہوں اور رائٹ کلک کر رہا ہوں ماؤس کے اوپر اور بیس پائنٹ اس کا لے کے اس کو یہاں تک سٹریچ کرتا ہوں تو آپ سٹریچ کی کمانڈ جو ہے استعمال کر سکتے اپنے پریکٹیکلز کے دوران